موسیقی مہترم آج ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے اسباب معاش ختم ہو چکے ہوں مسدود ہو کے رہ گیا ہو آپ کا روزگار روزگار نہ ملتا ہو فقر و فاقہ ہو فقر و فاقہ کی نوبت آ چکی ہو غربت میں کوئی ممدود اور سہارا میسر نہ ہو تو اثر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح 101 دفعہ یا لطیف پڑھنے سے خاترخواہ فائدے ملتے ہیں اور اگر تھوڑی اور کسرت رکھے تو ایک آپ اس سے بھی بہت زیادہ خوشحالی پیدا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ وہ پانچوں وقت کا نمازی بننے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جللہ شانہ ہو اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے سادر ہوئے اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں سب کو معاف فرما دیتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے یہ مضمون بھی صحابہ کرام سے نکل کیا گیا ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ہو حضرت ابو حریرہ حضرت انس حضرت عبداللہ سناوجی اور حضرت عمر بن عابسہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت امام آزم رحمت اللہ تعالی کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے حضرت عثمان کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نکل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گمنٹ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گناہوں پر جرت نہیں کرتا اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز ہم لوگوں کی یہ جو صورتحال ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہیں ان کو اگر اللہ حق تارہ جللہ شانہو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیں تو ان کا لطف احسان و انعام ہے ورنہ ہماری عبادتوں میں کیا خاصیت ہے ہماری عبادتیں کیا ہیں اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ واقعی کچھ عبادت اتنی ہے کہ ہماری بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ عبادت اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں ایسا تو ہے نہیں چونکہ جب ایسا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ پر اپنے آپ سے محبت کرنے والا بنا دیا ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے معاف کرنے والا ہے انتہائی بے حیائی والی بات ہے اس کی مثال تو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کریں درگزر کرتا ہوں تو وہ نالائک بیٹے جو اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا جان بز کر اس کی نافرمانیاں کریں یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ہماری اس بات پر کوئی بھی نقصان نہیں دے گا اور آپ اس شخص کی اس بات کو لے کر آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں یعنی آپ وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں یا وہ گناہ کرنے لگ جائیں تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو دور کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو کیسے دور کریں گے اس کے لئے بلکل آسان سی بات ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں اور جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالی آپ کو معاف فرما دیں گے اس کے علاوہ ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ رزق آپ کے پاس بے انتہا آئے گا خوشحالی اور استحکام پیدا ہوگا آپ نے صرف اور صرف اثر کی نماز کے بعد رزانہ ایک تسبیح ایک سو ایک دفعہ یا لطیف پڑھنے سے آپ کو رزق کی انتہائیں معلوم ہو جائیں گی اور رزق میں برکت پیدا ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اسے پسند کرنے والے بن جائیں اور اس کی محبت میں راضی ہونے والے بن جائیں کیونکہ جب تک ہم اس کی محبت میں راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین